یا ایوہ الذین آمنوا اطیع اللہ و اطیع رسول و لا تبقلوا امانکم موسیقی کا حمید مجید اب ہم پڑھے ہیں کتاب الوزاہی کتاب الوزاہی سے کیا مراد ہے قربانی کیسے کرنی ہے یا قربانی کے حکمات جو ہیں وہ کیا ہیں تو آپ کو بتا ہے ہمارے ہاں عید الازحہ آتی ہے اور عید الازحہ میں ہم جانور زبا کرتے ہیں تو یہاں ہم اس طرح کے مسائل بڑھیں گے حدیث نمبر بارہ سو اکاسی برا بن عاصف کی حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے مامو نے قربانی کی جن کا نام ابو بردہ تھا اور انہوں نے یہ قربانی نماز سے قبل کر لی تو ان کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیری بکری تو گوشت کی ایک بکری ہے جو تُو نے اپنے کھانے کے لئے قربان کی ہے یہ قربانی نہیں ہے تو انہوں نے کہا ہے اللہ کی رسول میرے پاس ایک جزا ہے بیڑ کا بکری کا ایک پلا ہوا بچہ ہے تو آپ نے فرمایا تو اسے ہی زبا کر دے اور وہ تیرے علاوہ کسی کے لئے درست نہ ہوگا تو آئیے جی سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں قربانی جو ہے یہ ہر گھر پر ایک قربانی ہوتی ہے اور یہ صاحبِ نصاب شخص پر قربانی واجب ہے ہر گھر کے لئے ایک ہی کافی ہے ایک قربانی جو ہے شوہر بیوی بچوں سب کے لئے کافی ہے باقی اگر خامد بھی مالدار ہے اور بیوی بھی مالدار ہے تو بیوی کی جو قربانی واجب تھی وہ تو شوہر کی قربانی کے ساتھ ہو گئی لیکن اگر اب وہ قربانی کرے تو یہ اس کی نفل قربانی ہوگی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک گھر میں جو خامد کی قربانی ہوتی ہے وہ بیوی اور بچوں کے لئے بھی کافی ہوتی ہے ہاں اگر بیٹے جو ہیں اب وہ بھی اپنے اپنے گھروں والے ہو گئے ہیں گھروں والے ہونے سے کیا مراد ہے شادی شدہ ہو گئے ہیں ان کا اپنی اہل و ایال ہیں تو ان پر بھی پھر ایک قربانی واجب ہوگی مثال کے طور پر ایک گھر میں ایک باپ ہے اس کے تین شادی شدہ بیٹے بھی وہاں پہ رہتے ہیں تو چار قربانیاں اس گھر پہ ہوں گی ایک بات یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ قربانی جو ہے یہ چار جانوروں کی ہو سکتی ہے یا اونٹ کی یا گائے کی یا بکری کی یا بھیڑ کی اس کے علاوہ اور جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے قربانی کا جانور تندرست اور موٹا ہونا چاہیے بے عیب بے عیب ہونا چاہیے اتنا کمزور نہ ہو کہ اس کی کمزوری کی وجہ سے وہ بلکل ہی اس کا برا حال ہوا ہو اس کا جو ہے کان کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے اسی طرح اس کی عمر جو ہے ایک سال کی سال یا اس سے زائد ہونی چاہیے اگر وہ بکری ہے تو ہوا یہ کہ براب نازب نے کہ مامو نے قربانی کر لی اور یہ قربانی انہیں نے نماز کے وقت سے قبل کی اب مجھے آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ قربانی کا وقت نماز عید کے بعد ہے نماز عید سے پہلے نہیں ہے کیونکہ اس حدیث میں یہی مسئلہ بیان ہوا ہے اب نماز عید کا وقت کب ہوتا ہے میں مثال کے طور پہ آج کل سورج جو ہے پانچ بجے نکل رہا ہے اب نماز عید کا وقت جو ہے سورج تھوڑا سا انچا ہو جائے نماز عید کا وقت شروع ہو گیا پانچ بجے سورج نکلا آپ ساڑھے پانچ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں اب آج کل آپ دیکھتی ہیں کہ عام دور پہ نمازوں کے جو نماز عید کے وقت چھ بجے ہوتے ہیں سات بجے ہوتے ہیں بعض جگہ پہ آٹھ بجے بھی نماز عید پڑھائی جا رہی ہوتی ہے تو یہ صرف لوگوں کی سہولت کے لیے ہے ورنہ نماز عید کا وقت جو ہے وہ ہی ہے جو اشراق کی نماز کا وقت ہے بلکہ عید العزہ جو ہے یہ زیادہ جلدی پڑھنی چاہیے کیونکہ اس کے بعد لوگوں نے آکے قربانی بھی کرنی ہوتی ہے تو انہوں نے کیا کیا ابو بردہ نے انہوں نے عید کی نماز پڑھنے سے قبل ہی ایک بکری زبا کر لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو تم نے اپنے گھر والوں کے کھانا کے لیے ایک جانور زبا کیا ہے یہ قربانی کا جانور نہیں ہے تمہیں ایک اور جانور اس کی جگہ پہ زبا کرنا پڑے گا اب یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے پاس جو ہے چھے ماہ کا ایک بکری کا بچ ایک بیڑ کا بچہ ہے جو کہ ساتھویں ماہ میں لگا ہوا ہے تو ایک دوسری حدیث میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس اناک ہے اور یہ اناک کا لفظ جو ہے یہ ایک سال سے کم کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ قربانی ایک سال کی ہونی چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا وہ جانور پلا ہوا ہے خوب موٹا تازہ ہے بڑا لگتا ہے تو اللہ کی رسول نے کہا کہ تم اسے کر لو لیکن باقی لوگوں کے لیے یہ جائز نہیں ہوگا باقی لوگوں کے لیے قربانی جو ہے وہ ایک سال کی ہونی چاہیے حضرت جابر کی حدیث اس مسلم میں موجود ہے کہ تم ایک سال کا جانور زبا کرو اور ہاں اگر تمہیں مشکل ہو جائے تو علیہ دابات برنہ اصول کیا ہے ایک سال کا جانور جو ہے وہ زبا کرنا چاہیے اگر اس میں سے بکری کی قسم میں سے جانور زبا کر رہے ہو ہاں اگر دنبا ہو تو دنبا جو ہے وہ چھوٹا بھی جائز ہے کیونکہ دنبا جو ہوتا ہے اس کی نشب و نمہ اور طرح کی ہوتی ہے تو دنبا اگر چھے ماہ کا ہو جائے اور ساتھویں میں لگ جائے تو اس کی قربانی بھی جائز ہوتی ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ جس نے نماز سے قبل زبا کیا تو اس نے تو اپنے جان کے لئے زبا کیا اور جس نے نماز کے بعد زبا کیا تو اس نے اپنی قربانی پوری کر لی اور وہ مسلمانوں کی سنت کو پہنچ گیا اب یہ جو قربانیاں ہیں ہماری یہ پل سرات پہ ہماری سواریاں ہوں گی تو سوچ لیجئے آپ کو پل سرات پہ سواری کیسی چاہیے پل سرات کا ذکر ہم کتاب الیمان میں پڑ چکے ہیں تو یہ قیامت والے دن پل سرات پہ ہماری سواریاں ہوں گی اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری قربانیاں جو ہم کریں انہیں قبول فرمائے اور ہمارے لئے پل سرات پہ سے گزرنے کا آسانی سے گزرنا ہمارے لئے ممکن فرما دے حدیث نمبر بارہ سو چوراسی حضرت انس کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو مینڈوں کی قربانیاں کی جن کا نام جن کا رنگ سفیدی مائل سیاہی تھا یعنی جو ڈب کھڑبے تھے ڈب کھڑبے کیا ہوتے ہیں سفید بھی رنگ تھا اور کالا بھی رنگ تھا تو دو مینڈوں کی قربانیاں کی اور وہ سینگوں والے تھے ان دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے زبا کیا اور زبا کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہا اور اپنا پاؤں ان کی گردن پر رکھا تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو مینڈوں کی آپ نے قربانی کی ہے اور یہ سینگوں والے تھے اور دوسری بات ہے اللہ کی رسول نے اپنے ہاتھ سے زبا کیا تو قربانی انسان کو اپنے ہاتھ سے زبا کرنی چاہیے قربانی انسان کو اپنے ہاتھ سے زبا کرنی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو قربانی کرنی ہے اس کی دو شرائط ہیں ایک اللہ کا نام لینا اور ایک خون بہانہ ایک خون بہانہ اسی لئے آپ دیکھتی ہیں کہ قربانی کو جانور کی شارع کار دیتے ہیں اس میں سے خون بیتا رہتا ہے اس کا پوری گردن کو علیہ دا نہیں کرتے کیونکہ اگر پوری گردن کو علیہ دا کر دیا جائے تو پھر یہ جو حرام مغز ہوتا ہے جو کہ جسم کے تمام پٹھوں کا مرکز ہے یہ بھی کٹ جاتا ہے قربانی کرنے کا طریقہ یہی ہے حرام مغز کو باقی رہنے دیا جائے خون نکلے اور جانور تڑپے تڑپنے کے ساتھ اس کے جسم میں سے باقی خون بھی نکل جاتا ہے یہ خون جو ہوتا ہے یہ انسانی صحت کے لیے بہت نقصان دے ہے کیونکہ خون میں جو بیکٹیریا ہے یہ بہت جلد پروریش پاتے ہیں اور جس گوشت کے اندر خون ہو وہ خون انسانی صحت کے لیے نقصان دے ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قربانی کو خود اپنے دست مبارک سے زبا کیا اور زبا کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہا تو دو باتیں میں نے دوبارہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ زبا کرنے کی دو شرائط ہیں اللہ کا نام لیا جائے اور خون بھایا جائے اب یہ قربانیاں جو ہیں یہ کس چیز کی یادگار ہیں یہ حضرت ابراہیم نے جو اپنے بیٹے کی قربانی کی تھی حضرت اسماعیل کی یہ اس کی یادگار ہیں آپ کو میں مختصد بتانا چاہوں گی ویسے تو میرا خیال ہے آپ سب لوگوں کے اس واقعے کا پتہ ہی ہوگا کہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کو بڑھاپے میں حضرت اسماعیل عطا فرمائے حضرت اسماعیل جب تھوڑے سے بڑے ہو گئے تو حضرت ابراہیم کو تین دفعہ خواب آئی کہ میں اپنے بیٹے کو زبا کر رہا ہوں اس وقت حضرت ابراہیم فلسطین میں تھے حضرت اسماعیل مکہ میں تھے اور درمیان میں دو مہینے کا سفر تھا وہاں سے پہنچے ہیں آگ حضرت اسماعیل سے کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے زبا کر رہا ہوں بیٹا بھی اتنا ہی سعادت من تھا کہنے لگا کہ اب بجان اب کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ مجھے سبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اب حضرت ابراہیم بیٹے کو لے کے پہلے دن گئے ہیں شیطان نے آپ کو ورگل آیا حضرت ابراہیم نے ساتھ کنکریہ ماری دوسرے دن پھر شیطان نے ورگل آیا پھر ساتھ کنکریہ ماری تیسرے دن پھر شیطان نے ورگل آیا لیکن تیسرے دن حضرت ابراہیم بیٹے کو زبا کرنے میں کام جاب ہو گئے اور آپ کو پتہ ہے بیٹے کو جو ہے موں کے بال نیچے لٹا لیا اور یہ والا جو پچھلی طرف سی یہ اوپر رکھی اور چھوری چلا دی اب چھوری چلائی ہے تو اوپر سے اللہ تعالی نے آواز دے دی قد صدد تر رویا تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور پھر اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کو حضرت اسمائل کے بدلے ایک جنت سے جانور بیج دیا اور اس کو پھر حضرت ابراہیم نے زبا کیا اور پھر یہ جو سنت تھی حضرت ابراہیم کی یہ باقی امتوں میں باقی رہ جئی تو یہ اصل میں اس چیز کی یادگار ہے کہ اللہ تعالی اگر تو ہم سے ہماری اولاد مانگے ہماری اولاد حاضر اگر ہم سے مال مانگے تو مال حاضر اور اگر ہم سے تو ہماری جان مانگے تو اللہ ہماری جان بھی تیرے لئے حاضر ہے تو لہٰذا اس واقعے کو اللہ تعالی ہمیں ہر سال یہ ہمارا سبق پکا کراتے ہیں یہ کہ تم اللہ کے راستے میں اپنی عزیز ترین چیز کی قربانی دینے کے لئے تیار رہو کیا خیال ہے ہم قربانی اس نیت کے ساتھ دیتے ہیں یا یہ نیت یا اپنی اس وقت کرتے ہیں لیکن کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ قربانی اسی واقعے کی یادگار ہے اور یہ قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں اپنی سب سے عزیز چیز بھی جب اللہ مانگے گا حاضر کر دیں گے ہماری اولادیں ہوں ہمارے مال ہوں ہمارے اوقات ہوں ہماری صلاحیتیں ہوں اور سب سے بڑھ کر ہماری جان ہو اللہ سب کچھ تیری محبت میں قربان ہاں جی یہ کوئی باتیں یہ یاد رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا بولو کون کون یاد رکھتا ہے نہیں یاد رکھتے یاد رکھنی ہیں دوبارہ یاد رکھیں دوبارہ سنیے اللہ تیرے راستے میں مال قربان تیرے راستے میں اولاد قربان تیرے راستے میں وقت قربان تیرے راستے میں صلاحیتیں قربان تیرے راستے میں ہماری جان قربان جب تو جان مانگے تو جان حاضر اولاد مانگے تو اولاد حاضر مال مانگے تو مال حاضر اور ہماری جو وقت ہماری صلاحیتیں ہماری کوششیں اللہ سب کچھ تیرے لیے اللہ توفیق عطا فرمائے کون کون کرے گا بولو مشکل ہے دین پہ چلنا جو ہے نا یہ شہادت گھے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا مسلمان ہونا کیا ہے اپنا ایک ایک لمحہ اللہ کے لئے وقف کرتے ہیں ایک ایک لمحہ اللہ کے لئے وقف کرنے اللہ کے لئے لمحہ وقف کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کھانا نہیں کھائیں گی آپ اولاد نہیں پالیں گی نہیں اس سے مراد یہ ہے میں جو کام بھی کروں گی اللہ کے حکم کے مطابق کروں گی آپ اولاد بھی پالیں گے آپ اپنا گھر بھی چلائیں گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہی ذمہ داری لگائی ہے لیکن ان سب کو کیسے کرنا ہے اللہ کی رضا مندی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اس کی نافرمانی نہیں کرنی ہے بات سمجھ آئی ہے نا تو لہٰذا یہاں سے نیت کر کے اٹھیں آج آج اپنی نیت کریں اللہ میرا سارا کچھ تیرا ہے اللہ میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا کس کے لیے ہے اللہ رب العالمین کے لیے ہے سوچیں کیا میرا جینا مرنا اور بھی اللہ کے لیے ہے کہ نہیں ہے ہے یا نہیں بولیں ہاں اللہ کرے ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو کیا خیال ہے اللہ نے تو ہمیں یہی سکھایا ہے نا اللہ تعالیٰ ہمارا جینا مرنا اپنے لیے کر لے میرے آکا ہمارا جینا مرنا ہماری زندگیاں ہمارے سارا کچھ اللہ تو قبول فرما لے حدیث number بارہ سو نبوے سلمہ بن اقویٰ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تم میں سے قربانی کی تو تین دنوں کے بعد اس کے گھر میں اس میں سے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے تو جب اگلا سال آیا لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا اس سال بھی ہم ویسا ہی کریں گے جیسا کہ ہم نے پچھلے سال کیا تھا آپ نے فرمایا کھاؤ اور کھلاو اور زخیرہ بھی کر لو کیونکہ پچھلے سال لوگوں کو لوگ تکلیف میں تھے تو میں نے ارادہ کیا تھا کہ تم ان کی مدد کرو لہٰذا اگر کسی سال آپ دیکھیں کہ مسلمان مشکل میں ہیں کسی جگہ پر بھی تو ایسا کرو اپنی قربانیاں زخیرہ نہ کرو اپنی قربانیاں مسلمانوں کی مدد کے لیے ساری کی ساری دے دو لیکن تین دنوں تک بس اس میں سے کھاؤ اور باقی مسلمانوں کی مدد کے لیے دے دو لیکن اگر حالات نارمل ہوں تو قربانی کا گوشت زخیرہ بھی کیا جا سکتا ہے یہ حکم ہمیشہ کے لیے نہیں تھا یہ حکم ایک امرجنسی کے لیے تھا تو لہٰذا اب وہ قربانی کا گوشت زخیرہ بھی کیا جا سکتا ہے علماء نے کہا ہے کہ قربانی کا گوشت ایک تہائی خود کھائے اور ایک تہائی صدقہ دے دے اور ایک تہائی خود کھائے ایک تہائی خریبوں میں بانتے اور ایک تہائی اپنے عائزہ و اقارب اپنے رشتہ دار بہن بھائی دوست ان میں تقسیم کر دے یہ طریقہ ہے قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنے کا لیکن اگر حالات مشکل ہوں تو انہیں زخیرہ بھی کیا جا سکتا ہے جیسے سعودی عرب جو ہے وہ قربانی کے گوشت کا زخیرہ کر کے انہیں جہازوں کے ذریعے مختلف مسلمان ممالک میں بیج دیتا ہے آپ بھی ایسا کر سکتی ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں تین قربانیاں ہو رہی ہیں تو ایک قربانی اپنے کھانے کے لیے رکھ لیں اور اپنے رشتہ داروں اور غریبوں کے لیے رکھ لیں دو قربانیاں آپ شام کے مجاہدین شام کے لوگوں کے لیے بھیج دیجئے یا جو ہے فلسطین کے لوگوں کے لیے بھیج دیجئے یا کشمیر کے لوگوں کے لیے بھیج دیجئے یا اپنے ملک میں ہی بعض جو ہے غریب علاقے ہیں وہاں پہ یہ قربانی کرا دیجئے ایسا بھی ممکن ہے اچھا جی قربانیوں کے مسائل بھی ہم نے پڑھ لیے اب ہم پڑھ رہے ہیں کتاب الاشربہ کتاب الاشربہ سے کیا مراد ہے پینے کے مسائل اب ہم ترتیب وار اور کھانے پینے کے بارے میں احکامات جانیں گے انشاءاللہ تو اب ہم پڑھ رہے ہیں حدیث نمبر 1293 حضرت انس کی حدیث ہے کہ میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا ابو تلہ کے گھر میں تھا اور اس دن خجور کی شراب جو تھی وہ استعمال کی جا رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اعلان کرنے والے کو بھیجا وہ اعلان کر رہا تھا سنو شراب حرام ہو گئی ہے اب شراب جو ہے یہ تین مرحلوں میں حرام ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے سورہ بقرہ میں آیت آتی ہے یا سلونہ کان الخمر والمئیسر وہ تیرے سے شراب اور جوہ کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس میں لوگوں کے لئے فائدہ بھی ہے لیکن اس کا گناہ اس کے فائدے سے بہت بڑا ہے عرب لوگ اصل میں جب شراب پیتے تو شراب پی کے جوہ کھیلتے اور جوہ کھیل کر اس جوہ میں سے جو جیتتے وہ سارے کا سارا قریبوں میں باڑھ دیتے عام طور پر یہ وہ جب جوہ کھیلتے یہ وہ قہد کے زمانے میں کھیلتے قریبوں کو بھی پتا ہوتا فلان جگہ پہ جوہ کھیل جائے گا اور ہمیں صدقہ کیا جائے گا تو کرتے کیا شراب پی کے جوہ کھیلتے اور جوہ میں سے جو جیتتے اپنے گھروں میں نا لے کر جاتے سارے کا سارا غریبوں میں باند دیتے تو یہ فائدہ تھا شراب کا پرلہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں لوگوں کے لئے فائدہ بھی ہے لیکن اس کا گناہ اس کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے دوسری دفعہ جو حکم ہے وہ سورہ نساء میں آتا ہے کہ لا تقرب السلات وانتم سکارا اے ایمان والوں نماز کے قریب اس حال میں نہ جایا کرو جب تم نشے کی حالت میں ہو مسلمانوں کا روک دیا گیا کہ اگر وہ نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھیں تو اس حکم کے ساتھ بھی شراب جو تھی محدود کر دی گئی اب مسلمان لے کہ زہر تک کا وقت لمبا ہے تب تک نشہ ختم ہو جاتا تھا یا پھر رات کو پیتے تھے اور فجر تک وہ ختم ہو جاتا تھا باقی دن کے دوسرے عقاد میں شراب پینا جو تھا ان کے لئے ممنوع ہو گیا اب جب مسلمانوں کے اس کی بھی عادت ہو گئی تو پھر تیسرا حکم آیا سورہ مائدہ میں کہ یہ شراب اور جوہے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شیطان کے کاموں میں سے ہیں ان سے باز آجو کیا تم ان سے باز آوگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک منادی کو بھیجا وہ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ سنو شراب حرام کر دی گئی ہے تو مجھے ابو طلح نے کہا یعنی حضرت انس کو نکلو اس شراب کو بہا دو یہ تھا صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما برداری کا طریقہ یہ بھی نہیں کہا کہ جو میرے ہاتھ میں گلاس ہے میں اسے تو پورا کرلوں یا یہ بھی نہیں کہا کہ شراب کی تو ہمیں عادت ہے بڑی سخت اس کے بغیر ہمارا کیسے گزارا ہوگا اللہ کے رسول کا حکم آ گیا شراب جو تھی ہاتھ میں پکڑی ہے وہ بھی حکم ابو طلح کہہ رہے ہیں اس شراب کو ساری بہا دو تو میں نکلا میں اس شراب کو بہا رہا تھا تو شراب جو تھی مدینہ کی گلیوں میں بہی مدینہ کی گلیوں میں پانی کی طرح شراب بہ رہی تھی اور بعض لوگوں نے کہا کہ لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے اور ان کے پیٹوں میں شراب تھی اب یہ شراب جو ہے یہ غزوہ احد کے بعد جا کے حرام ہوئی ہے اس سے پہلے اس کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا تو بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ بعض صحابی جو کہ جنگ بدر میں یا جنگ احد میں شہید ہوئے ہیں تو ان کے تو پیٹوں میں شراب تھی انہوں نے شراب پی ہوئی تھی تو ان کا کیا بنے گا تو پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے کوئی گناہ نہیں ہے جو وہ کھال جو انہوں نے پہلے کھایا پیا تھا اس شرط کے ساتھ کہ وہ آئندہ ان جیزوں سے بچے رہیں جو کہ حرام کی گئی ہیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں یہ سورہ مائدہ کی آئت ہے اور اس آئت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اگر وہ لوگ اس حال میں شہید ہوئے کہ ان کے پیٹوں میں شراب تھی تو کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ اس وقت شراب حرام کی ہی نہیں گئی تھی بھئی شراب تب گناہ ہوئی جب حرام کی گئی اور جب شراب حرام ہی نہیں تھی تو پھر وہ کام جو تھا جائز تھا ہاں اب حرمت کے حکم کے بعد انہیں اس کے قریب نہیں جانا چاہئے اب وہ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اب یہ ہے کہ ابو تلہ جو تھے ان کے پاس کچھ یتیموں کی شراب پڑی تھی زخیرہ تھی ان کے پاس اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ یتیموں کی شراب ہے تو کیا میں اس کا سرکہ نہ منا لوں اس کی شکل تبدیل کر لوں اللہ کے رسول نے اس کی بھی اجازت نہیں دی اللہمہ صلی اللہ محمد وعلا علی محمد کما صلی اللہ تعالی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہمہ بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید مولای صلی واسلی دائما افادا على حبيب بک خیر الخلق كله بی محمد سید الكونین والثقالین والفریقین من عرب ومن عجمین مولای صلی واسلی دائما افادا